لفٹ کی بجائے وہ سیڑھیاں پھلانگتا بیلڈنگ کی پارکے میں پہنچا شاید وہ بھول گیا تھا بیلڈنگ میں لفٹ بھی ہے آج کل وہ ویسے بھی بہت کچھ بھول جایا کرتا تھا سوائے ایلسا کے اس کا سانس پھول چکا تھا چہرے پر تکلیف کی اثار نمائی تھا مگر حساسیت جیسے مر چکی تھی وہ پیدل چلتا ہے بیلڈنگ سے باہر نکل آیا تھا بے مقصد ہی اس کے قدم ایک سمت کو بھڑا دیئے تھے وہ نہیں جانتا تھا وہ صحیح جا رہا ہے یا غلط بس اسے اتنا پتا تھا کہ وہ بس چلا جا رہا ہے کافی دور پہنچ گیا تھا حلق میں کانٹے سے چھپنے لگے تھے شاید اسے پیاس لگی تھی مگر وہ پھر بھی نہیں رکا تھا سامنے سے ایک تیر افسار گاڑی نے رہان بجایا مگر اس کی تو تمام حساسیات مردہ ہو چکی تھی وہ بھلا کیسے سنتا گاڑی نے آکے سے زور کی ٹکر ماری تو وہ کسی فٹبال کی طرح اڑتا ہوا دور جا کی رہا سرک پر اردگرد خون ہی خون بہنے لگا اس کی آنکھیں دھیرے دھیرے بند ہونے لگی تھی آہستہ آہستہ اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا کیا آس پاس کے لوگ دھوڑتے اس کے پاس پہنچے کسی نے ایمبولنس کو کال کی تھی کسی نے اس کے اندھے پڑے وجود کو سیدھا کیا کسی نے اللہ اسے اپنی امان میں رکھے کی دعا دی مگر سامنے بے ہوش پڑے شخص کا وجود بے جان پڑا تھا شاید وہ جینے کی امید چھوڑ بیٹا تھا مریض کو دعا سے کوئی مطلب تھا نہ دعا سے وہ بس ہوش و خوش سے بگانا ہونا چاہتا تھا اور وہ ہو گیا تھا بجو مت چاہیے نا میں کیلی رہ جاؤں گی دیکھئے ایلسہ بھی چلی گئی آپ بھی جا رہی ہیں اور وہ زارہ کہتے کہتے رکھی آئینے کے سامنے کھڑی اپنے سرائے پہ کا جائزہ لیتی رائیلا نے پلڑ کر ان آنکھوں کو دیکھا جن میں درد پانی بننا شروع ہو گیا تھا اور وہ رائیلا نے اسے الفاظ مکمل کرنے پر اکسایا درد گفتگو کا حصہ رہے تو کم ہو جاتا ہے اور اگر درد گفتگو سے نکل جائے تو وہ نصور بن جاتا ہے رائیلا اس کے درد کو کم کرنا چاہتی تھی حالانکہ اس کا اپنا دل درد کا مسکن تھا اور وہ اور میں تو اب دو اجنبی بن گئے ہیں رشتوں میں ذرا سا رد و بدل انسان کو کہاں سے کہاں لا کھڑا کرتا ہے نا بجو پہلے ہم کزن اور دو سے اور اب کچھ بھی نہیں رہے بجو زمان مکان کا در زارہ کے لہجے میں سمٹ کر اس کے چہرے پر زردی گھوننے لگا تھا تم دونوں اب بھی اچھے دوست ہو سکتے ہو زارہ ہمارے درمیان اب بھی احترام کا رشتہ قائم ہو چکا ہے بجو پتہ ہے اس نے کبھی مجھ سے نہیں کہا کہ وہ میرے بغیر جی نہیں پائے گا نہ میں نے ایسا سوچا ہے بجو لیکن مجھ اس کے بینا بھی جینا پڑے گا مگر جب میرا نکاح زہان بھا بھائی کہتے کہتے وہ رکی تھی ہونٹوں پر اداس مسکراہ رکس کرنے لگی تھی زہان سے ہوا تو تب میں نے جانا کہ وہ جو میں اسے کہتی تھی کہ بچ کے بیٹا بڑی ہوں میں تجھ سے کوئی محبت نہیں مجھے تم سے جو ان کہا رشتہ تھا یہ تو دراصل محبت تھی اور نہ جانے کب اگا یہ محبت کا درخت اس دل میں اور اب یہ اتنا تناور ہو چکا ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے بجو کہ کہیں میں اس کسی گناہ کا مرتگی بھی نہ ٹھہروں یہ بھی تو گناہ ہی ہے نا بجو کہ میں کسی کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور کو سوچوں اور ذہن سے جھٹکنے کی کوشش میں لگی رہوں تیمور سکندر خان اور سکندر خان نے مجھے گناہ گار کر دیا بجو وہ ہچکیوں سے رو دی تھی رائلہ نے اس کے کندے کی گد بازو ہائل کرتے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا تم سارا خان ہو تم بہت اچھی لڑکی ہو کہتے ہیں نکاح کے بعد محبت ہوئی جاتی ہے تمہیں بہت جلد ذہان سے محبت ہو جائے گی پھر دیکھنا تم اس سچویشن کو یاد کر کر بہت حسا کرو گی تمہاری زندگی ایک ارمان کی نکل جانے سے ختم نہیں ہونی چاہیے ارمان نے کہا تھا بجو کہ اس کے اور میرے درمیان آپ کے جو رشتہ قائم ہے اس کی ڈیمانڈ احترام ہے احترام وہی کرتا ہے جو نفس پر قابو پا جاتا ہے اب میری آنکھیں اب کے جب بھی اسے دیکھیں گی تو احترام سے جھک جائیں تم دونوں ہی اپنی اپنی جگہ درست ہو زارا وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دم جھکاس ہو رائلہ پھیکا سا ہسی تو آنسوں کی لڑی تیزی سے آنکھوں سے بہ نکلی تھی نم آنکھوں کے ساتھ مسکرانا عذاب ہی ہوتا ہے آپ ایک ہفتے کے بعد چلی جانا بجو زارا نے آنکھیں بعد اسے رگڑی پھر سے اسے روکنے کی کوشش کرنے لگی رک جاتی بیٹا اگر ضروری جانا نہ ہوتا تو رائلہ نے اس کے ماتے پر بوسا دیا وہ بالکل ماؤں سا خیال رکھتی تھی اس کا مگر اس وقت وہ خود سے جنگ لڑی تھی وہ یہاں نہیں رک سکتی تھی وہ ظاہری جتنی مضبوط بن گی ہو وہ اتنا مضبوط نہیں تھی وہ جو شخص برسو دل میں رہا تھا اسے دل سے نکالنے میں بھی برسو لگ جاتے ہیں اور یہ بھول جانے کے درمیان کے برس اس شخص کی خوشبوں سے بہت دور سادہ خارس لوگوں کے بیچ گزارنا چاہتی تھی تو نہیں رکیں گی آپ ٹھیک ہے چلی آپ کو گاڑی تک چھوڑا ہوں زارا کہتے ہوئے کھڑی ہو گی تھی رائلہ نے کچھ دیر اسے دیکھا پھر اس بات میں سر ہلا کر کھڑی ہو گئی باقی سب کو خدا حافظ کہہ یا آپ یہ ساری فوج گیٹ پر کٹھی ہو گی زارا نے پوچھا نہیں سب سے مل لیا میں نے رائیور انتظار کرتا ہوگا سیدھی سٹیشن جاؤں گی اب میں رائلہ انڈ بٹکو سلیکے سے اڑا بینڈ بیک تھامے جانے کی تیاری ہو گئی سوٹ کے اس پہلے گاڑی میں رکھوا دیئے تھے ایک لمبی سیاہ گاڑی سفید گیٹ کو بور کرتی جدید ارز کے بنگلے میں داخل ہو کر سیدھا پوچھ میں جا کر رکھی بنگلے کے باہر خان ہوس کی تختی نصب تھی جیسے گاڑی رکھی ریور نے باہر نکل کر فٹا فٹ پچھلا دروازہ کھولا تیمور باہر نکلا تو ریور نے پھورتی سے ایلسا کی طرف کا دروازہ کھولا رگی سے سمان نکالنے لگا ایسا گاڑی سے اتر کر خموشی سے ایک جانب کھڑی ہو گئی تھی جبکہ تیمور گاڑی کے شیشے پر جھکا مستقیم سے مسکرا مسکرا کر باتیں کر رہا تھا مستقیم نے گاڑی سے اترنے کی زہمت نہیں کی تھی مستقیم سے باتیں کرتے تیمور نے نگاہ انگلیاں چٹختی ایلسا پر ڈالی اس کے چہرے پر عجیب سے ملے جلے تاثرات تھے جنہیں تیمور سمجھ نہ پایا تو قدم قدم چلتا اس کی طرف بڑھا آشو ہوکے ایلسا تیمور نے اس کے اثر سا اوبرا پھر ان آنکھوں میں نفرت آن بسی پیچھے کھسکتے ایلسا نے تیمور کا ہاتھ جھٹکتے اس بات میں سر ہلایا اما تمہارے اور بھابی کے آنے پر بہت خوش تھی اور کچھ سرپرائز بھی رکھا اب دونوں کے لئے ان کی دوست ایڈمیٹ تھی ورنہ ویلکم ضرور کرتی خیر کل لاؤنگا انہیں مستقیم کا لہجہ ہر درجہ سنجیدہ اور آنکھیں اداس تھی اسے گلڈ تھا کہ وہ تیمور کو سمجھا کیوں نہیں پایا کیسا سرپرائز اسلام آباد میں سرپرائز چلتے ہیں کہ بندے کو سکون ساتھ ہے مگر کراچی میں گرمی کا زور ٹوٹا نہیں پھر کون سا سرپرائز ماتے سے پسینہ ساف کرتے تیمور نے سوالیاں نظرے سے مستقیم کی طرف دیکھا یہ تو گھر کے اندر چل کر پتا چلے گا تم لوگوں کو چولو فٹا فٹ اندر چلو مستقیم نے کہا تو نہیں آرہا اندر کیا درائیور کو چلنے کا اشارہ کیا تو درائیور دھوڑ کر درائیونگ سیٹ پر بیٹھا زیادہ اپنی ڈاکٹری کا روب مت جھاڑ مجھ پر پتہ ہے مجھے کتنے مریض انتظار کر رہے ہوں گے تیمور نے اس کے سر پر ہاتھ مار کر اس کے سارے بال بگاڑے تھے جس سے مستقیم کا مو بن گیا تھا اوکی اللہ حافظ بعد میں ملتا ہوں مستقیم نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا ریوہ نے گاڑی زن سے سفید گیٹ سے باہ نکال دی تیمور ہلکا سا مسکراتا ہوا سوٹ کے اس دکیلتہ بنگلے کی رہائشی حصے کی طرف بڑھ گیا ایلسا نے قدم اندر بڑھانے سے پہلے رکھ کر اس سفید گیٹ والے گھر کا جائزہ لیا سفید گیٹ سے آگے سفید پتھروں سے بنا خوبصور طویل ڈائیوے تھا اور دائیں طرف کھولا سا لانج جس کے دہانے پر بنے جدید طرز کے برامدے میں چار کرسیاں بچھی ہوئی تھی بائیں طرف الگ سے لائن کھینچ کا بگیچہ بنایا ہوا تھا جس میں لگے پودر پھور محول کو خوشکوار کر رہے تھے وہ ایک خوبصورت جدید طرز کا بنگلہ تھا ایلسا نے گوھر کیا کہ بنگلے کے ویرونی حصہ کافی حد تک سفید رنگ میں ڈھالا گیا ہے بگیچے میں بھی زیادہ تداد میں سفید غلاب ہی نظر آ رہے تھے ایلسا آج ہو کیوں رک گئی ہو تمہارا اپنا گھر ہے بلا جھ چکاؤ وہ یوں ایک کھوئی کھوئی اید گید کا جائزہ لے رہی تھی جبکہ تیمون نے دروازہ کھول کر اسے آواز لگائی اس بات میں سرحلاتی وہ سفید اندرونی دروازہ بور کرتی اندر داخل ہوئی خان ہو اس کے اندرونی داخلی دروازے سے اندر داخل ہو کر دیکھا جاتا تو بڑے حصے پر پھیلا خوبصورت سفید دیواروں سفید سمانو اور رائش سے والا منفرد سا لانچ نگاہوں کے سامنے آتا اس بڑے سے سفید لانچ میں سامنے سفید سوفے اور کانچ کے ٹیبل رکھی گئی تھی لانچ کی دیواروں پر جا بجا خوبصورت قدیم درس کی پینٹنگ نصب تھی جنہوں نے بنگلی کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کیا تھا گھر تو وہ ویسا ہی پڑھا جیسے میں چھوڑ کر گیا تھا اممہ بی کا سرپرائز کہاں تیمور نے گردن ادھر ادھر گھمائی اممہ بی کے سرپرائز کو ڈھوننا چاہا مگر نگاہیں میوسی پلٹی کیسا لگ رہا ہے تمہیں اپنا گھر اس کے چہرے پر الجھن بڑے تاثرات دے کر وہ اس کے پاس آیا گھر اچھا ہے تمہارا ایک ہی نظر میں اس نے سارے گھر کو دیکھ ڈالا تھا مگر مجھ بڑے گھروں سے اسپیشلی تیمور سکندر خان سے جوڑی ہر شئے سے چھڑ ہے چھڑ تو سمجھتے ہو گئے نا تم یہ شاید قسم کی نفرت اس کے لہجے میں اترتے تیر سیدھا تیمور کے دل میں پیوست ہوئے تھے آنکھوں میں بہت سی کرچیاں چھوڑے تھی وہ ماسٹر بیڈروم ہے میں استعمال کرتا تھا اب سے ہم دونے استعمال کریں گے تیمور نے آنکھوں میں اترتے نمی کو لمحوں میں اندھر دکیلا مگر وہ ایک لمحہ ایلسا کی آنکھوں میں ٹھہر گیا تھا دل نے بے یقینی سے بے یقینی کا سفر کیا کہ کیا تیمور سکندر خان کی آنکھوں میں پل بھار ہوئی کو صحیح کیا آنسو اترا تھا نہیں مجھے غلط فہمی ہوئی ہے آنسو دل والے رکھتے ہیں تیمور ایک بے حیث اور پتھہ دل انسان ہے فوراں اس نے اپنے خیال کی نفی کی آجو روم دکھا دوں تمہیں وہ کمرے کی طرف بڑھا ایسا نے کچھ دیر اس کی پشت کو گھورا پھر اس کے پیچھے بڑھی تیمور نے کمرے کا دروازہ کھولا کمرہ گہرے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اس نے اندھیرے میں آگے بڑھ کر دروازہ کی پیچھے لگے سوچ بورڈ پر ہاتھ مارا تو یک دم پورا کمرہ روشن ہو گیا تو یہ تھا سرپرائز تیمور کی آنکھیں خوشی سے چمکی تھی آلسا نے حیرانی سے کمرے کو دیکھا سفیدی سفید کرون والا بیٹ رکھا تھا بیٹ پر مجود ہاف وائٹ بیٹ شیٹ پر ایک چیز نمائی تھی گلابی گلابوں سے لکھا تھا ایٹی بیٹ کرون کے پیچھے دیوار پر ان کے ولیمی کی تصویر فریم کر کر لگائی ہوئی تھی دائیں سارڈ رکھے صوفوں کے اندھ سامنے دیوار پر ایلسا تیمور کی تصویر نصف تھی جس میں تیمور آنکھوں میں مسکرہ ہر چہرے پر غصہ لیے ایلسا کو دیکھ رہا تھا تبکہ ایلسا نے دونوں ہاتھ گالوں پر رکھے ہوئے تھے جیسے تھپر سے بچنا چاہتی ہو یہ خوبصہ تصویر تھی اور اسے یاد تھا یہ تصویر ارمان نے کلک کی تھی بعد میں ایلسا کی دوستوں کے سامنے اس کی عزت کا فلودہ کرے گا وہ فریم اتنی بڑی تھی کہ پورے دیوار کو گھیرے ہوئے تھی بیٹ کی سائٹ ٹیبل پر ان کے ولیمی کی تصویر بہت خوبصورتی سے فریم کر کر رکھی گئی تھی سب کچھ بہت خوبصورت تھا جیسے کوئی خواب ہو اور وہ کوئی کمرہ کوئی خواب گدا مگر وہ خواب ناک محول بھی اس پر کوئی اثر نہ ڈال پایا اس نے ٹوٹے خوابوں کی کرچیاں اس کی آنکھوں میں بکھر پڑی تھی وہ کیسے اپنے ٹوٹے خوابوں پر کسی خوابوں کا محل قائم ہونے دیتی اس نے سر جھٹکا جیسے اس خواب کو جھٹک رہی تھی جو سامنے مجود تھا ہر طرف بکھری تصاویر میں خود کو تیمور کے پہلوں میں دیکھ کر اس کے دل میں لگی آگ مزید بھڑکی تھی اس نے ناگواری سے کمرے کو دیکھا نظر کمرے سے ہوتی مستقیم کے سرپرائز پر کھوئے تیمور پر پڑی کچھ چند چند کی آواز کے ساتھ اس کی آنکھوں میں ٹوٹا تھا ہٹاؤ یہ پھو یہ سب مجھے الجن ہو رہی ہے وہ چلاتی ہو باہر نکل گئی تھی تیمور نے بے بسی سے دیکھا یہ وہ اسے جیت کر بھی ہارا ہوا تھا زہان اسے ہار کر بھی جیت کیا تھا بخت کے تخت سے یخلط اتارا ہوا شخص کمرے کا دروازہ بند کرتا وہ اس کے پیچھے باہر نکل آیا تھا تمہیں پسند نہیں آیا یہ سب اس نے پوچھنا چاہا مگر ایلسہ کی نفرت بھری نگاہوں نے الفاظ کو اس کے لوگوں پر ہی مار دیا اچھا ہے سلیحہ کو بواہ کو بلواتا ہوں وہ صاف کر دے گی ایک نظر باغور اسے دیکھتے ہوئے بولا تو لہجے میں کچھ تھا جو ٹوٹا ہوا تھا ایلسہ نے محسوس کیا مگر پھر سے اپنی غلط فہمی جان کر اپنے خیال کو جھڑک دیا ایک گہری سانس لیتا تیمور پیوڑوس میں گئی سلیحہ بیگم کو بلانے چلا گیا محبت کرنے والے کب کہاں مقابل ہوتے ہیں ہر بات پر مقابل کب محبت کے قابل ہوتے ہیں صرف اپنی خوشی کے لیے جینے والے درحقیقت ہمیشہ دوسروں کی خوشیوں کے قاتل ہوتے ہیں امہ زہان بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا میں ہسپسال جا رہا ہوں ارمان کو ہسپیٹل سے فون آیا تھا تو بائیک کیچابی اٹھاتا باہر کو بھاگا ہائی کیا ہو گیا میرے بچے کو زبیدہ بیگم کی ہاسے چائے کا کب گر کر چکنا چور ہو گیا تھا فرش پر ہر طرف کانچ بکھر گیا تھا امہ رام سے آپ کو کانچ لگ جائے گا ارمان نے جوتے سے کانچ کو ایکسائیڈ پر کیا کیا ہو گیا میرے بچے کو مجھے لے چلو مجھے لے چلو میرے بچے کے پاس لے جاؤ مجھے زبیدہ بیگم زاروقدار رونے لگی تھی ان کی اونچی ہوتی آواز ان کو یوسف خان سہلیہ بیگم بھی بہیں آگئی تھی کیا ہوا ارمان بیٹا زبیدہ بھا بھی ایسے کیوں رو رہی ہے یوسف خان نے پوچھا زبیدہ بیگم کی بلک بلک کے رونے پر انہیں کسی انہونی کا احساس ہوا تھا ہونا کیا ہے جا کر بھی گئی نہیں آپ کی لارلی میرے بیٹے کی زنگی سے منحوس مار ڈالے گی میرے بیٹے کو زبیدہ بیگم نے سخت لہجے میں بین کرتے ہوئے کہا وہ ہمیشہ سے ایسی تھی بات بات پر سامنے والے کو کوسنے اور بددعائیں دیتی رہتی تھی زبیدہ بھا بھی میری آلی کو مد گھسیٹے اس سب میں ہم تو آپ کی آواز سن کر چلے آئے کہ خدا جانے کیا ہوا ہے ایک آپ ہیں میری بیٹی کو کوس رہی ہیں سہلیہ بیگم کو بھی غصہ آ گیا تھا تو اور کیا کہوں اس بدزاد کو دو دو لڑکوں کو ایسے چکر میں ڈالا کہ ماں باپ زمانہ کسی کی پرواہ نہیں رہی نے ایک اس کے لئے سب سے لڑ گیا اور ایک ہستال کے بستر پر مر رہا ہے خدا پوچھے تمہاری بیٹی کو سہلیہ خدا پوچھے گا زبیدہ بیگم کے تیور لہجے دونوں کڑوے ہو گئے تھے کیا کہہ رہی ہیں بھابی کچھ بتائیے کیا ہوا ہے یوسف غان ان کی باتوں کو تحمل سے نظن داز کیا ورنہ ان کے الفاظ دل چیر رہے تھے چچا جان زہان بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہستال میں ہے وہ ارمان نے دھیمے لہجے میں بتایا کون سے ہستال میں جلدی چول ارمان بیٹا یوسف غان کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات پھیننے لگے تھے خبردار کوئی ایرہ گیرہ میرے بیٹے کے پاس بھی بھٹکا تو جو لوگ میرے بیٹے کی اس حالت کے ذمہ دار ہیں انہیں جھوٹی ہمدردیاں جتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے بیٹے کے لئے میں کافی ہوں چلو ارمان زبیدہ بیگم نے کہا اور باہر نکل گئے یوسف خان سے معذرت کرتا ارمان بن کے بیچے باہر کی طرف بھاگا آپ نے دیکھا کیا کیا رہی تھی وہ ایلسہ کے بارے میں ساحلہ بیگم کی کانوں میں اب تک ان کے الفاظ گونچ رہے تھے جنہیں بھی کسی صورت اندرز انداز نہیں کر سکتی تھی وہ شاک میں تھی تم دل چھوٹا مت کرو چلو ہمیں بھی ہاسپیٹل جانا ہے یوسف خان بھی باہر چلے گئے تھے سب شاک میں ہیں سب میری بیٹی کو ہی کوس رہے ہیں کوئی اس کا درد نہیں دیکھتا ساحلہ بیگم اپنے آنسو پوچھتی بہا نکلی انہیں ایلسہ کا نراز ہو کر جانا بھولتا ہی نہ تھا کوئی فانس تھی جو دل میں اٹھک چکی تھی ان کی لارلی اور کلوتی بیٹی ان سے نراز ہو کر چلے گئی تھی بھلا اس سے زیادہ عذیتناک کچھ ہو سکتا تھا ہسپیٹل کی رہداری میں ممول کی رشت تھا کچھ لوگ پریشانی سے بیماروں کو لیے آ رہے تھے کچھ اپنے صحت یاب رشتہ داروں کو ہاتھ تھامے خوشی خوشی ہسپیٹل سے رخصت ہو رہے تھے کچھ روتے پیٹتے میتے لیتے ایمبولنسوں میں سوار گھروں کو لوٹ رہے تھے ایمبولنس کے سارے کی جھگھارتی آواز رہداری میں داخل ہوتے لوگوں کے کانوں کو سخت ناگریز گزر رہی تھی انہی چیختی گاڑیوں کے بیچ ہسپیٹل کی پارکی میں ارمار نے اپنے بائیک کھڑا کیا زبیدہ کا ہاتھ ہمیں ہسپیٹل کی رہداری میں داخل ہوا ریسیپشن سے روم نمبر پوچھتا وہ سیڈیاں پھلانگ دہوا تیزی سے آگے بڑھا جبکہ زبیدہ بیگم اپنی رفتار خاطر خواہ تیز کرتی ان کے پیچھے سیڈیاں کو بور کر گئی ارمار سیپشن کے بتائے ہوئے کمرے کی باہر پہنچا تو اندر سے سفید کوٹ پہنے گلے میں سکت کو سکوپ لٹکا ایک درمیانی عمر کا ڈاکٹر برامت ہوا میں روم نمبر ٹین کے پیشن کے ساتھ ہوں ارمار کے چہرے پر پریشانی فکر کے ملے جولر رنگ بکھرے ہوئے تھے ہامتی کامتی زبیدہ بیگم بھی اتنی دیر میں وہاں پہنچ گئی تھی سیڈیاں چڑھنے کی وجہ سے ان کی سانس پھول گئی تھی زیادہ چوٹے نہیں آئیں پیشنٹ کو بس بازو فیکچر ہوایا سر پر ہلکی سی چوٹ ہے تھوڑی دیر آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں راکٹر نے نرم لہجے میں سے تسلی دی تو ارمار کے بیچین چہرے پر سکون کی پرچھائیں اترائیں زبیدہ بیگم نے اوپر کی طرف دیکھتے اللہ کا شکر دعا کیا ہم ان سے مل سکتے ہیں ارمار نے ڈاکٹر سے پوچھا جی ضرور وائی نات ڈاکٹر مسکر آ کر کہتا ہوا آگے بڑھ گیا ڈاکٹر کے جاتے ارمار اور زبیدہ بیگم تیزی سے روم کی طرف بڑھے دونوں کے چہرے پر فکر و محبت چھلک رہی تھی ہائے میرا بچہ ستیا ناس ہو اس تیمور کا مٹی مٹی ہو بے سوادی محبت سامنے سر و بازو پر پٹی باندھے لیٹے زہان کو دیکھ کر زبیدہ بیگم کے کلیجے کو ہاتھ پڑا تھا انہوں نے پھر سے وویلہ کرنا شروع کر دیا تھا اممہ بھائی سو رہے انہیں ڈسٹرپ مت کریں پلیز اب یہ کوسنے دینا تانے دینا اب چھوڑ دیں اممہ ارمار دبے دبے گسی سے گرایا کہ سامنے زہان دوائیوں کے زیرے اثر سو رہا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ زہان کے رام میں خلر پڑے اس لئے ماں کا بازو کھینجتے وہ انہیں بھار لے آیا تم نے حالت دیکھی میرے زہان کی سب اس تیمور کی وجہ سے ہوئی ہے کیڑے پڑیں گے اسے کیڑے برباد ہو جائے گا وہ زبیدہ بیگم کی آواز ہونچی ہوتی جاری تھی پاس سے گزرتے لوگوں نے رخ موڑ کر اس عورت کو دیکھا جو کسی کے لیے یوں بددعائیں کر رہی تھی لوگوں کی نظروں نے ارمان کو شرمندگی سے گھیرا تھا زبیدہ بیگم کے باز بک گریپ بھڑھاتے انہیں چپ کروانے کی کوشش کی مگر ان کی زبان کے آگے ایک ہندک تھی آپ باہر چلے جائیں ہسٹال کے محول کو آپ خراب کر رہی ہیں سفیش یونیفار میں ملبوس ایک نرس نے آ کر سختی سے کہا تو زبیدہ بیگم کی مسئلسل چلتی زبان کو بریک لگا تھا ارمان نے نرس سے معذرت کی اور سہلیہ بیگم کو بازوز دھام کر تقریباً کھیج تو ہسٹال سے باہر لائیا تھا اما موقع محل دیکھ لیا کرے شرمندہ کروا دیا آپ نے ہسٹال کے باہر دور تک پھیلے سب سخاص پر رکھی لکڑی کی چکور شکل کی میز کی گد بنے لکڑی کی بنچوں پر لاکے اس نے زبیدہ بیگم کو بٹھایا تھا شرمندی کی یہ حساس نے اس کی ناک لال ہو گئی تھی آنکھیں جھکی ہوئی تھی لو بھلا ایسا بھی کیا کہہ دیا میں نے جو پہلے وہ کفن لپیٹی بدرو اب تم اتنا غصہ دکھا رہے ہو زبیدہ بیگم نے گویا ناک سے مکھی اڑاتے کہا وہ کبھی بھی اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتی تھی اور یہ ان کی پرانی عادت تھی جو اب کافی پختہ ہو چکی تھی اور مان کا دن ان کی بات پر اپنا سر پیٹ لینے کو کیا تھا مگر بغیر کوئی جواب دیئے وہ ان کے سامنے بیٹھ کیا تھا وہ جانتا تھا وہ جو کچھ کہہ لیتا بات آ کر وہیں ختم ہونی تھی جہاں زبیدہ بیگم کی مرضی ہونی تھی تو سو باتوں کی ایک بات اسے زبیدہ بیگم کے سامنے خموشی مناسب لگتی تھی اب بھی وہ خموشی سے بیٹا سر کو جھرکتا اردگیت دیکھنے لگا تھا اطراف میں تاحد نظر سبزہ ہی سبزہ تھا کیاریوں میں لگے خوبصورت پھول بوجر طبیعت تنے ہوئے اصابوں پر ٹھنڈی پھوار ثابت ہو رہے تھے ارمان کے طبیعت پر چھائی اداسی چھڑھا ان میٹی ہواوں میں اڑ چکی تھی لکڑی کی کچھ بینچوں پر ڈاکٹرز بیٹھے خوشکپیوں میں مصروف تھے کچھ مریضوں کے ساتھ آئے لوگ وہاں بیٹھے محول کی طرح تازگی کو محسوس کر رہے تھے میڈیکل سٹوڈنٹ کی ایک بڑی تداد وہاں آئے روز جمع رہتی تھی نوجوان لڑکی لڑکیاں سفیت کوٹ پہنے تنفر سے گردن اکڑائے گلے میں سکت کو سکوپ لٹکائے ادھر ادھر پھر رہے تھے دو اکیس بائیس سال کے لڑکے کنٹین سے آرڈر کرنے والوں کو ان کی ٹیبلو پر کھانے پینے کی ایشیا سرف کر رہے تھے ارمان بہت دل جمعی سے اس مناظر کو دیکھ رہا تھا زبیدہ بیگم نے چائے کا ایک ڈسپوزل کپ اس کے سامنے رکھا تو وہ چونکا زبیدہ بیگم نے کب چائے مگوائی سے پتہ ہی نہ چلا تھا ایک لڑکا ان کی ٹیبل پر ایک پلیٹ رکھ گیا تھا جس میں مجوش شے کا ارمان کافی دیر تک جائسہ لیتا رہا تھا مگر اسی کتی سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا ہے اس نے اپنی پلیٹ میں تو اس نے اپنی پلیٹ زبیدہ بیگم کے آگے کھسکا دی جسے انہوں نے بغیر کوئی سوال پوچھے اٹھا کر کھا لیا اسکیوز می سر آپ کے بھائی کو ہوش آ گیا ہے ریسپشن پر کچھ ضروری فارمیلیٹیزی پوری کر کے آپ انہیں لے کر جا سکتے ہیں وہ اس فیل یونی فارم والی نرس جس نے زبیدہ بیگم کو غصہ کیا تھا ان کے پاس آ کر بولی چائے کسی پلیٹے ارمان نے اس بات میں سر ہلا کر نرس کا شکریہ دا کیا جبکہ زبیدہ بیگم نے نفرس بھری نظروں سے دیکھتے رخ مول لیا تھا کوئی ایسی ہی تو تھی جو ایک بار دل میں خوب جائے وہ اسے بکشتی نہیں تھی نظری نظروں میں خوب کوستی تھی اور زبان کا استعمال بھی ضرورت پڑھنے پر زیادہ ہی کر لیتی تھی ارمان نے کپ ٹیبل پر رکھ کر چائے دینے والے لڑکیوں کو اشارہ کیا تو وہ بھاگتا ہوا پاس آیا چائے اور اس عجیب و گری ملغبے کے پیسے لڑکیوں کو پکڑاتے وہ اندر کی جانب بڑھ گیا زبیدہ بیگم نے شکوہ کنا نظر سے ارمان کی پشت کو گھورا جس نے جاتے ہوئے ایک بار نہیں کہا تھا کہ اماز چلئے اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ نراز ہو چکے وہ اپنے اس بیٹے کو کبھی سمجھ نہیں پاتی تھی ان سب میں مختلف عدات رکھتا تھا ایک تھنڈی سانس پھرتے بھٹھ کر تیز سے چلتی ارمان کی پیچھے لپکی تھی موسیقی